تو یہ آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ چین کا فلپینز پلان آخرکار کیا ہے اور کس طریقے سے اس پر آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بتا دے سبینہ شول آئیلنڈ پر فلپینز چین میں ٹھن گئی ہے آپس میں جوابی کاروائی کی تیاری کر رہا ہے اس بیچ چین چین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فلپینز اس آئیلنڈ سے دور رہے جیہاں فلپینز کیا دعویٰ کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے فلپینز کا دعویٰ ہے کہ چین آرٹیفیشل آئیلنڈ یہاں پر بنا رہا ہے سپریٹلی آئیلنڈ دونوں دیشوں کے بیچ اس طرح سے تناو کا ایک نیا کینڈر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دہ مانسٹر نام سے چینی نوسینک دل کی تیناتی سے بھی نشت طور پر تناو پڑھا ہے چین نے کہا ہے کہ فلپینز کے آروپ اسے بدنام کرنے کی سازش ہیں فلپینز نے ایسا کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا یہ دھمکی بھی چین نے فلپینز کو دے دی اور اس ویچ دیکھیں ایک اور بڑی خبر کا مرک کرنے جا رہے بریٹن کے نئے سینا پرمک کا بڑا بیان سامنے آیا ہے تین سال میں بریٹن کی بڑی جنگ یہ واکر کیوں سے کہا گیا ہے ہمیں تیاری کرنی ہوگی روس چین ایران سے خسرہ بتاتے ہوئے تیاری کی بات کہی گئی تو دیکھیں یہ بڑا مہتپور بیان ہے اس پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے بریٹن کی جنگی ڈیڈ لائن ایک طرح سے سامنے آئی ہے جنرل سر رولی واکر کیا کہہ رہے ہیں جو کی بریٹش سینا پرمک ہیں چیتاونی اور نصیحت کے ساتھ ساتھ ایک وار پلین بھی اس میں نظر آتا ہے چیتاونی کیا تین سال میں بڑی جنگ کی نصیحت جنگی تیاری کرنی ہوگی وار پلین دوہزار ستائیس کا اور خطرہ قصے تین دیشوں سے چین روس اور ایران جو آج کل ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں بڑی چتاونی کیا اس میں بریٹن کے دشمن ایک جٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں چین روس اور ایران سے خطرہ ہے یہ سیدھے سیدھے بتا دیا گیا ہے کہا یہ گیا ہے کہ ہمیں طاقت بڑھانی ہوگی ہمارے پاس صرف تین سال کا وقت ہے تین گناہ طاقت ان تین سالوں میں بڑھائی جائے گی تین گناہ بڑی آرمی کو مات دینے کی قوت حاصل کر لیں گے یہ سیدھے طور پر بتایا گیا ہے ایک طرف بڑھتا خطرہ اور دوسری طرف یہ بڑھتی تیاریاں سوائی صاحب آپ کا میں رکھ کرنا چاہوں گی کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے بریڈش آرمی کے پرمک کیوں اور سے یہ بڑی بات کہی گئی ہے کہ ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے اپنی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے اور سیدھے طور پر بتایا ہے روس سے خطرے کی بات کہی گئی ہے چین سے خطرے کی بات کہی اسے کیسے دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ ابھی جیسا کہ محول دنیا کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ریشیا یکرین چل رہا ہے کافی سمیہ سے چل رہا ہے یا اسرائیل گازہ چل رہا ہے اسرائیل ہزباللہ ہوتھی ریڈ سی یہ سب علاقوں میں ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ساؤچائنا سی یعنی کہ دنیا میں کئی کیندر بندو بنے ہو ہیں ادھر سے نورٹھ کوریا بھی اوبر کے آ رہا ہے تو وہاں پر بھی ساؤتھ کوریا اور جاپان کو خطر ہے تو ایسے میں اگر ہم دیکھا جائے تو امریکہ ایک طرف سے کھڑا ہوا ہے کافی سٹرانگ سٹینڈ لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ نیٹو میں جو سب سے بڑا جو کنٹری ساتھ کھڑا ہوتا ہے امریکہ کے ہمیشہ وہ بیٹن ہے کہ کہیں بھی کوئی بات ہو تو بیٹن سب سے پہلے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان کی چیٹوز ڈیپلائیمنٹ ہو یا ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ ہو ہر فرنٹ پہ ہو ساتھ دیتا ہے یہاں پر جس پرکار سے محول ہے واقعی میں ایک ضرورت ہے کہ ان کو بھی اپنی سینہ کو موڈنائز کریں آگے بڑھائیں اور یہ انہوں نے اپنا ویزن ٹوزن ٹونٹی سیون رکھا ہے کہ ٹوزن ٹونٹی سیون میں ہماری سینہ کی کیا شیپ ہوگی شاید انہوں نے اپنی سینیکوں کو اپنے آفسترز کو اور اپنے جو دیش کے بیوروکریسی کو یہ میشنگ دیا ہے کہ ہم کس پرکار سے موڈنائز کریں گے کس لائن پر ہم آگے چلیں گے تاکر سوائے صاحب آپ نے جو کہا وہ نشت طور پر قابل گوھر ہے لیکن اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے فرانس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے پیرس اولمپک کو لے کر حماس نے دے دی ہے بہت بڑی دھمکی کہا یہ گیا ہے کہ پیرس کی سڑکوں کو خون سے لال کر دیا جائے گا اولمپک میں خون کی ندیاں با دیں گے یہودیوں کو کھیلنے کے لیے بلایا گیا ہے اس کی سزا ملے گی حماس کی بہت بڑی دھمکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یستمر کفاعنا ضد القیان الصفیون نوجہ رسالت الى الشعب الفرنسی ویلے الرئیس الفرنسی ماکرون لقد دعمتم النظام السوهیونی في حربه الاترامی ضد الشعب الفلسطینی لقد زودتم الصهایلت بالاسلحہ وساعدتم في قتل اخوتنا واخواتنا واطفالنا لقد كنتم بدعوة الصهایلت الى الانعاب الالومبی سوف تدفعون ثمن ما فعلتم سوف تتدفق الہارم من الدماء في شوارع باریس و هذا اليوم قادم بإذن الله تعالى اللہ تعالى تو حماس کی کھلے عام دھم کی فرانس کو منیش کیسے اسے دیکھا جائے جس حماس کے خاتمے کی اسرائیل نے خسمے کھائی تھی جڑ سے سمول نشت کرنے کی جس کو بات کی گئی تھی آج اس کے پاس اتنی شکتی اتنی حمد کہ فرانس کو دھمکارہ ہے دیکھیں حماس کی کیپیبلیٹی تو پوری دنیا نے دیکھ لیا جب سات اکٹوبر کو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا لیکن پرٹیکلر جہاں پر کی پریس اولمپک میں اسرائیلی ٹیم موجود ہے حالانکہ اسرائیلی ٹیم کی کافی سرکشہ بیوستہ کی گئی ہے لیکن حماس کے اس پرٹیکلر ویڈیو کو لے کر حماس کے پولیٹیکل ونگ نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو اسرائیلیوں نے بنایا ہے تاکہ حماس کو بدنام کرنے کے لیے یا پھر ریسسٹنس فورس کی جو لڑائی ہے اسرائیل کے خلاف اس کو بدنام کرنے کے لیے ہے پریس اولمپک ان کا ٹارگیٹ نہیں ہے یہ حماس کی طرف سے ان کے پولیٹیکل ونگ کا اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم دونوں پک سے دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریس میں خون کی ندیاں بائیں گے وہیں دوسری طرف حماس کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہم درسکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جس میں حماس نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں بلکہ یہ یہودیوں کی اسرائیلیوں کی ایک طرح کا پروپیگنڈا ہے